اسلام علیکم میرے پیارے ویورز چار مہینے سے میں پریشان تھی ہسپٹلوں کے چکر کاٹ رہی تھی لیکن میرے ہسپٹل کو جو بیماری ہے وہ مجھے پتہ نہیں جل رہا تھا میں اس ہسپٹل میں آئی جہاں پہ فوراں سے بیماری کا بھی پتہ چلا اور ڈاکٹر اور یہاں کے سٹاف سب بہت اچھے ہیں آپ ہسپٹل کو دیکھیں میں آپ کو ہسپٹل کے کچھ کلپس ہیں میرے پاس وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ہسپٹل بہت ساف سترا ہے وہاں کے سٹاف بہت اچھے ہیں ڈاکٹر بہت کوپریٹیو ہیں سٹاف ان کے بہت اچھے ہیں نماز کی جگہ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ ساف سترا ماہول اور وزیٹنگ ایریا وہ بھی کتہ ساف سترا ہے ہر چیز بہت ہی ساف ستری جگہ ہے اور میں آپ کو وارڈ جو ہے جنرل وارڈ جو ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں مشین یہاں کے وارڈ فرش ہر چیز آپ دیکھیں بلکل ساف ستری سٹاف اتنی تمیزدار اگر آپ اس ہسپٹل میں اکیلے بھی ہونا آپ کو لہی لگے گا کہ آپ اکیلے ہو وہ سب آپ کے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹ کرتے ہیں اور آپ کو اتنا اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں آپ بلکل بھی پریشان نہیں ہوتے آپ کو یہ کاؤنٹر ہے اور ہسپٹل کے اندر ہی ان کا میڈیکل سٹور ہے یہ ہسپٹل دیکھیں آپ یہاں پہ ہر چیز بلکل ساف ستری آپ دیکھیں یہ ان کا لیب ایریا ہے اور یہاں پہ اوپیڈی ہوتا ہے اوپیڈی کی ٹائم ابھی ختم ہو چکی تو یہاں پہ اب لوگ نہیں ہیں نہیں تو بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ زیادہ تر گوٹ کی لوگ آتے ہیں اور پتھان بلوچ یہ سارے یہاں پہ بھرے ہوئے کیونکہ شہر کے لوگوں کے اس ہسپٹل کا پتہ ہی نہیں ہے میڈیکل سٹور ہے باہر بھی یہ کیے دیکھیں یہاں پہ آپ کو پندرہ پرسنٹ کم کے ریٹ میں آپ کو دوائیاں ملتی ہیں بلکل ساف سترہ دیکھیں آپ کو ریلیکس ہونے والی بھی جگہ ہے آپ اپنے مریض کو لے کے گھوم سکتے ہیں یہاں پہ بہت بڑا ہسپٹل ہے یہ بقائی میڈیکل یونیورسٹی ہسپٹل ہے اس ہسپٹل کا نام ہے فاطمہ ہسپٹل اور یہ بہریہ سے پہلے پڑتا ہے ہسپٹل ویڈیو بنانے کا کام میرا اس وجہ سے میں نے کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے ہسپٹل کے بارے میں کیونکہ چار مہینی سے میں بھی بہت پریشان ہوئی ہوں شہر کے ہسپٹلوں سے وہاں کے ڈاکٹروں سے ان کے اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹوں سے بہت زیادہ پریشان ہوئی ہوں آگے جا کے میں آپ کو یہاں کی جو پوری ایڈریس ہے وہ بتاؤں گے میں یہ دیکھیں یہاں کا جو ماحول دیکھیں آپ بہت ساف سترہے ہر چیز یہاں پہ کوئی گندگی نہیں کچھ نہیں شہر سے کافی دور ہے یہ اور بہریہ ٹاؤن سے پہلے پڑتا ہے یہ آپ شاہن شنواری والے روڈ سے جب سیدھے آئیں گے سوراب گوٹ سے آگے کے طرف آئیں گے آپ کو جب آپ سوراب گوٹ سے آگے کے طرف آئیں گے شاہن شنواری والے روڈ کو بھی آپ کروس کریں گے اور ہائیوے سے آپ کو آگے آتے رہنا ہے تین پیٹرول پم آپ کو ملیں گے تینوں پیٹرول پم آپ کو کروس کرنے ہے اور سامنے آپ کو چشتیاں ریسٹرن ملے گا فیملی ریسٹرن اس ریسٹرن کے ساتھ میں ہی ہے بقائی میڈیکل یونیورسٹی ہسپیٹل اندر ہی ہے اور یہ ویڈیو میں ہسپیٹل سے جب آ رہی تھی اس وجہ سے آپ کو الٹا پڑ رہا ہے یہ رستہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہی رستہ آئے گا یہاں سے یہ شنواری والے روڈ سے آپ کو سیدھے سیدھے جانا ہے اور بہت ہی آسان ہے راستہ آپ آرام سے جلے جائیں گے اور جو ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ صرف اس وجہ سے بنائی ہے یہ مقصد تھا میرا کہ جو غریب لوگ ہیں اور میڈل کلاس لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کا علاج نہیں کروا پاتے پریشان حال میں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اچھے ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتے وہ لوگ صرف پیسے کے وجہ سے تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اس ہسپیٹل میں آئے شہر سے دور ہے لیکن بہت اچھا ہسپیٹل ہے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں اسٹاف بہت اچھے ہیں آپ کو بہت آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں آپ کو کسی چیز لے کے آپ کو پریشان نہیں کرتے نہ پیسوں کو لے کے آپ کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں کسی دوائی کو لے کے آپ کا پریشان نہیں ہونا پڑتا شہر سے دور ہے لیکن ہر چیز وہاں پہ موجود ہے اور میں اپنے ہسپیٹل کو لے کے پچھلے چار مہینے سے شہر کے تین بڑے بڑے ہسپتالوں میں پریشان ہوئی ہوں تینوں ہسپیٹلوں میں صرف یہ ہی کہا ہے کہ یہ ٹیسٹ کروالے وہ ٹیسٹ کروالے صرف ٹیسٹو ٹیسٹو پہ میرے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے چلے گئے لیکن پھر بھی نہیں پتا چلا کہ مسئلہ کیا ہے اگر آپ کسی چیز کی سپیشلیسٹ ہے آپ ڈاکٹر ہے سرجن ہے آپ اپنے مریض کو یہ ہی نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور وہ کس چیز میں موجود پیلا ہے آپ ٹیسٹو پہ ٹیسٹے کروائے جارے ہیں صرف پیسوں کی لیے اور اگر کسی کلینک میں جاؤ چھوٹی کلینک ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس والے لیب پہ جائیں اسی لیب کی ریپورٹیں ہمیں چاہیئے یہ بھی انہوں نے ایک دھندہ بنایا ہوا ہے کہ لیب والوں کے ساتھ ان کے پانٹیک ہوتے مریض کو بیشتے ایک ٹیسٹ کروائیں گے وہ ٹیسٹ سہی آئے گا پھر آپ دوسرے ٹیسٹ کروائیں اس میں ریپورٹ سہی آئیں گی یہ انہوں نے مزاق سمجھ کے رکھاوا ہے اور آج کل کوئی سبھی آپ ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ شروعات ہی ٹیسٹ کے جو ہے نا دو ہزار سے شروع ہوتے ہیں آپ سوچیں کہ ایک غریب انسان وہ کہاں سے کروائے گا کتنے غریب لوگ ہیں جو ٹیسٹ نہیں کروا پاتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ پلیز اس ہسپتال میں جائیں اگر آپ اپنے پیاروں سے پیار کرتے ہیں ان کی جان بچانا جاتے ہیں تو پلیز اس ہسپتال میں جا کے آپ اپنے پیاروں کا علاج کروائے کم پیسوں میں اور اس ہسپتال کی کچھ خاصیتیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی جو مجھے بہت اچھے لگیں کہ جب آپریشن تھیٹر میں میں نے ان کو دوائیاں دی آپریشن چل رہا تھا آپ یقین کریں ڈاکٹر نے مجھے بینا بولے جو دوائیاں بج گئی تھی وہ اسٹور والے کو لوگوں نے دے دی تھی دینے کے بعد دوائیاں کچھ میڈیسن بج گئی تھی جو میں نے میڈیکل اسٹور والے کو دے دی تھی آپ جا کے وہاں سے پیسے لے لینا تو اتنی خوشی ہوئی میرے آپ خوش توچے کوئی بھی ہسپتال والا ایسا نہیں کرتا ہمیں کیا پتا کہ ہم نے دوائی دی ہے وہ دوائی بچی ہے نہیں بچی ہے کیا ہوا نہیں ہوا ہمیں تو نہیں پتا لیکن آپ ان کی امانداری چیک کریں جتنی بھی دوائی بچی تھی وہ انہوں نے امانداری سے جا کے میڈیکل اسٹور والے کو دے دی اور میڈیکل اسٹور والے نے بھی مجھے امانداری سے وہ پیسے دیے اور شہر کے ہسپٹلوں میں اگر ہم کسی کا آپریشن کرواتے ہیں ڈاکٹر ہمیں فائل دیتے ہیں سگنیچر کرواتے ہیں اور سر پر مسلط ہو جاتے کہ پیسے جمع کرواتے ہیں آپریشن ہوگا پیسے پیسے ہم جب تک پیسے نہیں جمع کرواتے ہیں وہ ہمارے مریض کو بلکل بھی نہیں دیکھتے ہیں نہیں ہاتھ لگاتے کہ آپریشن جب تک نہیں ہوگا آپ پیسے نہیں جمع کروائیں گے آپ یقین کریں میں نے فائل پرکی اور میچے گئی میں پیسے جمع کروانے کے لئے کاؤنٹر میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ نے مجھے کہا ہے کہ میڈم آپ یہ پیسے لے جائے صبح آپریشن سے آدھے گھنٹے پہلے بھی اگر آپ پیسے جمع کرواتے ہمیں چلے گا ہمیں ضرورت نہیں اتنی جلدی آپ پیسے اپنے پاس رکھیں اور آپ آرام سے جا کے اوپر بیٹھ جائیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ تو کاؤنٹر والوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جائیں ابھی اپنے پیشنٹ کے ساتھ بیٹھیں آپ شہر سے دور ہے ہسپتال میں پیسے ہوگی ضرورت پڑتی ہے تو آپ پیسے اپنے پاس رکھیں ہم آپریشن سے آدھے ہنٹے پہلے آپ سے پیسے لے لیں گے مطلب اتنا کوپریٹ کرتے ہوں اور آپ سوچ اتنا بڑا آپریشن کروا کر آئیوں میں میرا رہنا سہنا کھانا پینا سب کچھ لے کے صرف پچیس ہزار روپے میرے ٹوٹل خرچا آیا اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں آیا پچیس ہزار روپے میں میں نے وہاں پہ کھایا پیا بھی کینڈین سے ان کی دوائیاں بھی لی میڈیسن بھی لی اور ڈاکٹر کی فیز بھی سب کچھ اسی پچیس ہزار روپے میں ہوا ہے سوچے باقی میں نے ساٹھ سے ستر ہزار روپے میرے چار مہینے میں ایسی پانی میں گئے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پیشنٹ کو مسئلہ کیا میرے ہزبینڈ کو مسئلہ کیا اور یہاں پہ میں گئی ہوں جس دن اسی دن انہوں نے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ میرے ہزبینڈ کو مسئلہ کیا ہے ان کا آپریشن ہوگا تو آپ لوگ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے پاس اتنی سی انفرمیشن تھی اس ہسپٹل کیلئے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو قریب لوگ ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں سفید پوش لوگ ہیں ان تک یہ انفرمیشن جائے ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سا زیادہ شیئر کریں صدقائے جاریا سمجھ کے تاکہ لوگوں تک یہ جانگاری جائے ہسپٹل کی اور پلیز بہت اکلمند لوگ آکے میرے کمنٹس میں یہ نہ بولے کہ ہزبینڈ کا آپریشن ہو رہا تھا اور یہ ویڈیو بنانے میں مسئلوب تھی تو میں ویڈیو اس وقت نہیں بنا رہی تھی جب میرے ہزبینڈ کی چھٹی ہوئی میرے پاس ایک گھنٹہ تھا تب میں نے یہ ویڈیو بنائی صرف یہ سوچ کے کہ لوگوں کو مدد ہو کیونکہ میں کس مشکل سے گزریوں نہ صرف میں جانتی ہوں اور مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جن کو ہسپٹل کا نہیں پتہ ڈاکٹروں کا نہیں پتہ کتنے پیسے ان کے ضائع ہو رہے ہوں گے میں صرف اس مقصد سے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور جب میرے ہزبینڈ کی چھٹی بھی میرے پاس ایک گھنٹہ تھا اور ایک گھنٹے میں میں ہسپٹل میں جتنا گھوم سکی اور جتنا ہسپٹل کی ویڈیو بنا کے میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکتی تھی میں نے کی ہے اور آپ بھی جائیں جا کے وزٹ کریں اپنے پیاروں کا علاج کروائے وہاں پہ اگر آپ اپنے پیاروں سے پیار کرتے ہیں اور ان کا علاج کروانا چاہتا ہے اچھا ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہا تو آپ پلیز اس ہسپٹل میں جائیے اور میں بہت شکر گزاروں بقائی ہسپٹل والوں کا خاص طور پر ڈاکٹر ٹرن اور ڈاکٹر تنویر کی بہت زیادہ شکر گزاروں انہوں نے میرے ساتھ میرا بہت ساتھ دیا اور ان کے سٹاف کا میں بہت زیادہ شکر گزاروں اللہ پاک ان کو صحت دے ان کو کبھی کسی پریشانی میں نہ ڈالے کسی کو بھی نہ ڈالے رمضان کا مہینہ اسٹارڈ ہے سب اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ پاک جتنے بھی مریض ہسپٹلوں میں ہیں سب کو اللہ پاک شفا دے اپنے گھروں میں لے کر آئے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنا رمضان گزارے اید منائے اچھے سے اور سب بہت اپنا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی سب کے لئے دعا کر کر اللہ پاک ہم سب کی دعایں قبول کرے اور ہم سب کو اس رمضان کی مہینے کا خاص طور پر عبادت کرنے کا اللہ پاک ہمیں توفیق دیں اور ہم سب کی عبادتوں کا اللہ پاک قبول کریں آمین سم آمین سب اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر سے کہہ رہے ہیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اس ہسپٹل کی جانگاری جائے اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا صدقے لیے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جبتے کے لئے اپنا سب بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ